السلام علیکم میری ٹک فامیلر کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیریہ سے ہوگئے اور الحمدللہ آپ سب کی دو اسے ہم سب بھی خیریہ سے ہیں تو چلیے ولوگ سٹارٹ کیا ہے میں نے ولوگ سٹارٹ کیا تھا میں نے مندے کی دن صبح صبح اور ہم لوگ جا رہے تھے بچوں کے سکول کے لیے آج تھا عبدالباسد کا کمپوٹیشن ڈانس کمپوٹیشن میں جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بولا تھا اس نے پاٹ لیا ہے الحمدللہ تو وہی اس کے لیے گئے تھے نکل گئے تھے ایکچولی اور جلدی نکلے تھے تو ناشٹہ نہیں کیا تھا تو ہم نے ہماری فیوریٹ پلیس پہ ناشٹہ کیا ماشاء اللہ ہاں اس بار جو ہے میں نے دوسا سکپ کیا تھا آلو کی چٹنی کے وجہ سے میں نے پریفر کیا اتاپم تو میں نے اتاپم کھایا تھا بہت ہی ٹیسٹی اور یہ دو چیزیں ہی مجھے بہت زیادہ پسند ہے اس کے بعد جو ہے میں پہنچ چکی تھی سکول میں بچوں کے اور وہاں پہ چل رہا تھا مطلب سب پریپیریشن وغیرہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ابھی عبدالباسد بھی آئے گا سب ایک کے باتیں اس نے پارٹیسپٹ کیا وہ نہیں جیتا وہ الگ بات ہے بس اس نے پارٹیسپٹ کیا وہ بہت بڑی بات ہے ایکچولی اور ہم لوگ وہی بچوں کو سکھاتے ہیں ہار جیت تو نصیب کی بات ہے ہار ہو جیت ہو اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا ہے ہاں کامپیٹیشن میں پارٹ لینا سب کے سامنے جا کے پرفارم کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے اس سے بچوں کا کانفیڈنس لیول بڑھتا ہے بچوں کو اچھا بھی لگتا ہے بچوں کا سٹیج فیور جو ہے وہ گائب ہو جاتا ہے پہلے کیسا اتنا نہیں تھا پیرنٹس اتنا انکریج نہیں کرتے تھے جیسے میں میری بھی بات کہہ سکتی ہوں ہمارے ٹام پہ ایسا تھا اور سپیشل ہم لوگ گرلز تھے تو ڈانس میں پارٹ لینا یہ سب چیزیں بالکل بھی allowed نہیں تھی اور گرلز بوئیز مطلب پہلے اتنا تھا ہی نہیں تو اتنا ہم کو حوصلہ ملا ہی نہیں ہے تو ہم چاہتے کہ ہمارے بچے اچھے سے آگے بڑھے عبدالرحمان بھی الحمدللہ سکول کے ہر چیز میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے سیم چیز ہم لوگ عبدالباسیت کو بھی سکھاتے کہ پارٹ لینا ہے آپ ہارو جیتو کوئی بات نہیں کچھ فرق نہیں پڑتا ہے بس ہمیں پارٹ لینا ہے حالانکہ عبدالباسیت جو ہے وہ نروز بہت جلدی ہو جاتا ہے وہ میرے جیسا ہے مجھے بھی سٹیج فیر ہے ابھی تک ہے بٹ میں ایسے سوچ رہو کہ مجھے ہے نا تو عبدالباسیت کے اندر نہیں چاہیے اس کا یہ سٹیج فیر مجھے کسی بھی طرح سے نکال دینا ہے میری یہی کوشش ہے اینوال دے میں پارٹس لیتا ہے پٹ وہ گروپ کے حساب سے پارٹس لیتا ہے تو اس سے اس کا ڈر نہیں لگتا ہے یہ جو سنگل پارٹ لیتا ہے نا وہ اس سے وہ نروز ہو جاتا ہے اور چلیں تو آپ لوگ پورا جو لوگ کا سولو ڈانس ہے فارس فاروڈ میں کروں گی جلدی جلدی میں بہت ہر کسی کا فیس دیکھانا ایتنک صحیح نہیں ہوگا سب کے اپنے اپنی پریبیسی ہوتے ہیں بس فارس فاروڈ میں آپ لوگ پورا سولو ڈانس کمپوزیشن دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ مہلا چکی ہے بھا جی چلے اسے سٹ آؤٹ کرتے ہیں ڈانسی حالی آجا ادھر آکے بیٹھے آجا ماما آجا اوپرہ 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 آجا اوپرہ ادھرہ 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 ا یہ بہت نوٹنگ کے جسے میں ہمیشہ بولتی ہوں اٹھ پٹے دھنگ سے سوتا ہے پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے تو چلی وہ سو رہا ہے میں کرتی ہوں میرے رات کے جو کام ہے وہ مجھے بھیگونا تھا اجوائن اور میتھی کا پانی جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے میں روز اس کا انٹیک کرتی ہوں صبح صبح امٹی سٹمک جب میں کچھ نہیں کھاتی ہوں تو میں اس کا پانی لیتی ہو بہت ہی بینیفیشنس ہو گرتا ہے اس کا ٹھیک ہے تو بس تھوڑی سی اجوائن تھوڑی سی ایک چمچ اجوائن ایک چمچ میتھی کا دانا اس کو رات بھر سوک کر کے رکھ دینا ہے مکس کر کے پھر اس کو ہم لگ ڈھککن ڈھاک کے چھوڑ دیں گے بس یہ ہی اور اس کے بعد جو ہے ایکچلی مجھے آج دہی جمانا تھا اس کے لئے میں نے دودھ گرم کے بہت ٹائم سے رکھ دیا تھا مجھ سے ہو ہی نہیں رہا تھا کچھ نہ کچھ اور میں جیسے بھی لائیف بھی آ رہی ہے تو مجھ جمی نہیں رہا تھا اس کے بعد جو ہے میں نے جمانی کے لئے رکھ دیا تھا دہی اور بس آج کا ولوگ اتنا ہی شوٹ ہوا اتنی گڑ بڑ ہو رہی ہے یعنی فرینڈز کی میرے سے کچھ زیادہ شوٹ نہیں ہو رہا ہے آپ لوگوں کو میرے ولوگ پسند آ رہے ہیں اگر میرے ولوگ پسند آ رہے ہیں تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ملتی ہو آپ سب سے ایک نئے ولوگ میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ ایک نئے ریسیپی کے ساتھ اور میرے لائیف سٹریم پہ آنا مد بھولیے گا اپنے کمنٹس کرنا مد بھولیے گا اگر کوئی ریسیپی کی ڈیمانڈ ہو وہ بتانا مد بھولیے گا تو چلیے تب تک کے لئے اللہ حافظ فرینڈز جو اکیلا تھا ماں اکیلا تھا میاں بچہ گوڑ کھائی گوڑ کھائی مانے دھونڈا تو نمی کو آرے ماں یہ بولتے جب ہم لوگ نئی تھے نا تو یہ ڈھونڈ رہا تھا کیونکہ میرے ہزبینڈ آئے نا تو باہر اس کے پاس دروازے کے پاس ہی کھڑتا بیٹھ ممم بیٹھ 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 جگہ ہے اس کی میری جگہ اس کی فیوریٹ جگہ ہے ماشاءاللہ گرومن کرنے کے بعد مطلب بہت زیادہ فرق ہے اس میں اس کے بال بھی زیادہ جھڑ نہیں رہے کیونکہ بہت زیادہ بڑے ہو گئے تھے اور جیسے کہ میں نے کہا تھا اس کے پہلے کے ویلوگ میں اس کو پروپر گرومن ہی کروائیں گے ہمیں انشاءاللہ یہ اس کے نصیب سے لے کیا ہے سب جو بھی ہے اس کے گرومن ہی اس کا کھانا اس کی دیکھ بھال اے پپو ممہ ہی ممہ شو جا شو جا مم شو جا شو جا مم شو جا بچہ شو جا کچھ شو جا شو جا بچہ شو جا نیککہ روマ سندو توڑا توڑا توڑا